موسیقی 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 باکسنگ نیٹ اس مچ آسٹریلیا کو بھاری پڑھ رہا ہے 443 رن جو بھارت نے پہلی پاری میں بنا دیئے وہ جو ہے وہ بھاری پڑھ رہا ہے لیکن سوال یہ بھی اٹھتا ہے کیا آسٹریلیا کو فالو آن نہ دینا بھارت کی سب سے بڑی غلطی ہے کیا فالو آن کھلا دینا چاہیے تھا بھارت کو اور آسٹریلیا کو ہم آل آؤٹ کر دیتے پھر چوتھی پاری میں بلے بازی کرتے کیونکہ آسٹریلیا اب تک آل آؤٹ ہو چکا ہوتا اگر ہم فالو آن ان کو دے دیتے تو کیونکہ 292 رن کا ٹریل ابھی بھی تھا اور انہوں نے قریب 258 بورڈ پر لگا دیئے ہیں اور دو وکٹیں ان کے پاس 6 ہیں ہمیں سمیں ملتا اور ہم شاید آسٹریلیا کو بیک فوٹ پر ڈھکیل سکتے تھے لیکن ابھی بھی بھارت کے پاس موقع ہے اور موقع بہت سنہرا موقع ہے اب موسم اگر مہربان ہوا تو ہی شاید بھارت جو ہے اس میچ کو جیت پائے گا بہرال رکی پونٹنگ نے جو کہا تھا کہ وہی پوجارہ کی جو سلو پاری ہے جو ان کی شتکی پاری تھی جو کافی سلو تھی اس کی وجہ سے بھارت کو شاید یہ ٹیس میں اچھارنا پڑ سکتا ہے لیکن اس کو تو قرارہ جواب دیا ہے ہمارے گیندبازوں نے اور کہیں نہ کہیں رکی پونٹنگ کی اکڑ کو بھی چکنا چور کیا ہے بھارتی گیندبازوں نے دکھایا ہے کہ ان میں کیا ٹیلنٹ ہے کیا دمخم ہے کیا کوشل ہے کیونکہ اگر بھارتی ٹیم یہاں پر بہتر پردرشن کرتی تو شاید آسٹریلیا کو ہم بیک فوٹ پر ڈھکیل سکتے تھے اور ہم نے کیا پوری سیریز میں اگر ایک پرد تیس چھوڑ دیں تو بھارتی ٹیم ڈومینیٹ کر کے چلی آسٹریلیا کو چڑھنے نہیں دیا ہے اس ٹیسٹ میچ میں ہمارے بھلے بازوں نے بھی بہترین پردرشن کیا اور بہترین پردرشن کی بدولت ہی ٹیم انڈیا جو ہے وہ ایک الگ لیول تک پہنچ پائی الگ مانک تک پہنچ پائی فیلال بھارت کے لیے سینیریو جسپرید بھومرہ کے روپ میں بہت اچھا ہے کیونکہ اس سال قریب 47 وکٹیں لیے انہوں نے دو وکٹیں دوسری پاری میں بھی دو وکٹیں اور اگر لے لیتے ہیں بھومرہ تو اس میچ میں دس وکٹیں لے لیں گے کیونکہ اس سال نو سے دس ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں اور اس حساب سے دیکھا جائے تو بہت اچھا ریکارڈ رہا ہے اور جس طرح سے پردرشن یہاں پر ہے وہ واقعی میں بداتا ہے بھارتی ٹیم کو کہ نہیں بھارتی ٹیم جو ہے وہ آسانی سے جیت جو ہے وہ درج کر سکتی ہے لیکن اب سوال ہے کہ کیا ہم چوتھے ٹیسٹ میچ میں جیت درج کریں گے کیونکہ سیڈنی کا میدان انہوں کی پاری کھیلی تھی ناباد بھارت نے سات سو سے اوپر کا سکور کھڑا کیا تھا اور پھر آسٹریلیا کو ہرا دیا تھا ہم نے لیکن ہم وہ ٹیسٹ میٹ ڈراؤ کر آ کر آئے تھے فیلال جس طرح سے بھارتی ٹیم میں کھیل رہی ہے چٹنا چاہتی ہے آسٹریلیا کو ہرانا چاہتی ہے ویرات کوولی کے ٹیم جو ہے یہ بہی بڑی جاندار ہے گیند بازوں کی جتنی تعریف کی جائے رویدر جڑے جانے دوسری پاری میں تین وکٹے نی دو محمد شمی نے لی دو بومرہ نے لی اور ایک عشان شرما کو ملی عشان شرما نے ایک بہترین گیند پر ٹراویس ہیڈ کو آؤٹ کیا اور چلتا کیا ان کو کہ بھائی ٹھیک ہے اب آپ جو ہے بہت کھیل چکے آپ نکلیے اب کہیں نہ کہیں اب بھارت کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ لگتار سیریز میں بنا رہے اور شاید ملبورن ٹیسٹ میں جیت کر آسٹریلیا کو جو دوست کرنے کی کیونکہ ہاں سے ہم سیف ہو جائیں گے ہاں سے ہم سیریز نہیں آر سکتے پھر ہم سیریز جیت کے لیے جائیں گے اور سیریز جیت کے لیے جب آپ جاتے ہیں جب آپ کے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہوتا ہے تو آپ آسانی سے دوسری ٹیم کو ڈومینیٹ کر سکتے ہیں اور یہی شاید بھارت کا پلان تھا سیفٹی فرسٹ یہ ایک اچھا ڈیسیزن تھا اور اس ٹیم میں جو ایک بہترین پوائنٹس ملے ہیں مینک اگروال نے ایک اچھی پاری کھیلی دونوں ہی مطلب اننگز میں چیتر رن پہلی پاری میں اور اس کے بعد 42 رن کیونکہ یہاں پر بھارت 106 پر آٹ تھا وہاں پر بھارت جو ہے بہت زیادہ اگر آپ بولیں گے کہ ایک کھلاڑی نے 42 رنوں کی پاری کھیلی ہے تو گہنا غلط نہیں ہوگا کیونکہ پجارہ شون پر آؤٹ ہوئے ویرات کوھلی شون پر آؤٹ ہوئے باقی کھلاڑی شون پر آؤٹ ہوئے تو کہیں نہ گئیں یہ دکھاتا ہے کہ بھارتی ٹیم جو ہے وہ ان کے پاس ایسے اس کھلاڑی ہیں جو ڈیبیو میں بھی ایک دھواکے دار پردرشن کر سکتے ہیں اب important factor یہ ہے کہ بھارتی ٹیم یہاں سے کس طرح سے Australia کو ہرائے گی کیونکہ Melbourne کا موسم ہم لگاتار یہ بات آپ کو بتا رہے ہیں کہ Melbourne کا موسم جو ہے بھارت کو پریشان کر رہا ہے کیونکہ آج بھی ہلکی فل کی بارش آئی تھی لیکن covered تھی تو اتنی زیادہ دکھت نہیں ہوئی لنچ کے دوران لیکن اب پانچوے دن بہت زیادہ شاور ہونے کی آشنکہ ہے جو مچ ہمیں آج جیتنا چاہیے تھا وہ مچ اب پانچوے دن تک کچ گیا ہے Pat Comins کافی زیادہ خوش ہو رہے ہوں گے اور Nathan Leon کافی زیادہ خوش ہو رہے ہوں گے کیونکہ ان کی ہی پاری کی بطولت یہاں پر آسٹریلیا اب اس میچ پر بنا ہوا ہے آخری جو ساجیداری جو ابھی چل رہی ہے نووے وکٹ کی اس کے لیے قریب 44 رن یہ جوڑ چکے ہیں تو تیل کو آخر ہم کیوں نہیں آؤٹ کر پا رہے ہیں یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے جب میچ کتم ہوگا تو مجھے لگتا ہے ٹیم مینجمنٹ اس بارے میں سوچیں گے اس بارے میں بتائیں گے کہ نہیں جو ہے آپ کو اس طرح سے پردرشن کرنا ہے اور اگر پردرشن نہیں ہوگا تو پھر دکتوں کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ چلیے ابھی تو آپ کے پاس 443 رن بورڈ پر تھے لیکن جب کم رنز ہوگے تو پھر آپ تیل کو کیسے آؤٹ کریں گے یہ فیکٹر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو چلیے فلال اس خاص پروگرام اتنا ہی موسیقی